اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان خصفہ سیون ٹی وی نیوز انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آئیے نظر دارتے ہیں آج کی تازہ خبر پر خوش آمدید محترم ناظرین آپ تمام کا خصفہ سیون نیوز چینل میں خیر مقدم ہے چالیس سالہ مسلمانوں کا ادھرہ خواب الحمدللہ پورا ہو چکا ہے ایم ایل نے امبر پیٹ کالے رو ونکٹیش کی مکمل و کامیاب نمائندگی پر تقریبا پچھلے کئی سالوں کی مکمل و کامیاب جدوجہد کے بعد آخر کار بتاریخ 26 سپٹیمبر کو امبر پیٹ میں مسلمانوں کے لیے خبرستان کا افتتاہ انجام دیا گیا جو کہ تین اکر ارازی پر محیط ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے امبر پیٹ کے ایم ایل ای کالے رو ونکٹیش کے ساتھ مل کر امبر پیٹ علی کیفے میں سو فیٹ کی نئی کیوی روڈ سے متصل تین اکر ارازی پر خائم ہونے والے مسلم خبرستان کی تعمیر کا سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر تمام بی آر ایس پارٹی کے ذمہ داران کارپریٹرز اور مانیڈیٹی لیڈران بھی موجود تھے اس خصوص میں مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈر وہ امبر پیٹ کے مشہور و معروف شخصیت اور ہر دل عزیز شخصیت کے حامل محمد سمی اللہ صاحب نے بھی وہاں پر اپنے خطاب میں متعلقہ امیل ای کالے رو ونکٹیش اور تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا اور ساتھی ساتھ اس خبرستان کی ارازی کے حصول کے لیے امیل ای کالے رو ونکٹیش کی جد و جہد کو بھی خوب زیادہ سراہا آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظیر پیش ہے خصوصی نیوز چینل کی یہ خصوصی رکھتے ہیں کمام جواب کا سکتہ میں تہلی سے شکریہ لکھتا ہوں یہ کیا زمین کیا سے ہم پرشش کرے یہ زمین کیا سے ہم وہاں پر آئے اللہ تعالی ہم کو اس آخیرت میں وہاں پر کفرانا ہے اس کی بھی تحریکت ایک ایسے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے خبر کرنا ہے اور بھاری اقصریت سے جوہاں پر منتخب کریں اور فاروی جوہاں ہمارے کو پر منشٹر بن جائے اور اس سب کے لیہاں کے پیشتر لے رہے کہ زیادی منشٹر بن جائے پھر امبر پیڈ کا جوہاں ایسا خون کا رمائنگا شاید جہاں امبر پیڈ یا سکیلر امبر پیڈ میں مال ہوا آپ کو آنے والے کلمان میں مزید تفصیلات کے لیے جڑے رہے ہمارے یوٹیوب چینل خطوہ سیون کو اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ملیں گے بہت ہی جلد اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ